السلام علیکم this is SA اور میں لے کے آئی ہوں Miss Rose کے کچھ میک اپ پروڈکس کا ریویو یہ پروڈکس میں کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں تو اس کا میں بلکل honest ریویو شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس Miss Rose کے لپسٹک کے ساتھ یہ ہے Miss Rose کی لپسٹک ٹھیک ہے اس کا یہ 11 کا شیئرڈ ہے یہ میٹ لپسٹک ہے ہمیں اس کو لگا کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی لگتی ہے یا ہا ہا اس کی فرگرنس چیک کرو خیر آپ لوگوں کو تو نہیں آرہی ہوگی اچھا ہم اس کا سوائش کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا شیئرڈ ہے اس کا کلر ہے میں نے بلکل سنگل سوائش لیا ہے اور یہ بلکل ایک با کے لگانے پر یہ اس کا ایسا ریزلٹ ہے بہت ہی کریمی بہت اچھا اچھا میں نے اس کو ایسا بلچ بھی لگایا تو یہ بہت اچھے سمرج ہو جاتی ہے چیکس پہ وہ بہت اچھی لگتی ہے یہ لونگ لاسٹنگ ایس سچ اتنی تو نہیں ہے مطلب یہ دو تیس گھنٹے پاس کا کلر لائٹ ہو جائے گا بلکل ختم نہیں ہوگا اور یہ میٹ ہے لیکن پھر بھی ہلکی سنے کریمی سائٹ پہ جاتی ہے تو یہ اچھا یہ اچھی لگی مجھے میرے ذب سے یہ ریکمینڈڈ ہے اب ہم دیکھتے ہیں میس روز کا یہ آئی لائنر ٹھیک ہے یہ اس طرح کی طریقے سے یہ اس کا ایکسپائیڈیوٹ مینشن ہے انگریڈینٹس وغیرہ سب اس کو کھول کے دکھاتی ہیں آپ دوان کو یہ دیکھیں یہ ایسا ہے کچھ ٹھیک ہے یہ اس کا آئی لائنر ہے یہ اور یہ اس کا سٹیمپ یہ سٹیمپ آلا آئی لائنر ہے میں آپ کو اس کا سٹیمپ دکھاتیوں کیسا ہے دیکھیں ایسا کچھ سٹیمپ ہے اس کا اور ایسا ہے اس کا آئی لائنر اب میں اس کو لگا کر دکھاتیوں کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے لگایا ہے اس کا سٹیمپ ایک طرف موٹی لائن ایک طرف پدلی لائن اب ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ آئی لائنر اس سے اتنا لونگ لاسٹنگ نہیں ہے ایک دفعہ پانے لگا کے بھی آپ صاف کریں گے تو یہ صاف ہو جائے گا تو اگر ہم پارٹی میں جا رہے ہیں یا شادی وادی میں جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ریگولر یوز کے لئے ٹھیک ہے کیجول یوز کے لئے ٹھیک ہے لیکن پارٹی میک اپ یا شادی وادی کے لئے یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو واتر پروف میک اپ پروڈکٹس ہی لگائیں تو وہ ہی ٹھیک رہتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا مسکارا مسکارا ہے یہ اس کا مسکارا ہے ٹھیک ہے یہ ان کا مسکارا ہے میں کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سا لگا بھی لیا ہے اچھا یہ مسکارا بھی اتنا لونگ لاسٹنگ نہیں ہے اور ہاں اس کے جو ہم لگاتے ہیں ایک دفل لگایا دوسری دفل لگایا تیسری دفل لگایا میں لگاتی جاؤ لگاتی جاؤ تب جا کے لگے گا ہاں آپ تھوڑی جو ہے نا آپ کے لیچس بولیمائس ہو گئی ہیں تو پھر یہ اتنا جو ہے نا یہ لیچس کو بولیمائس نہیں کرتا یہ ریگولر یہ بھی ریگولر یوز کے لیے صحیح ہے پارٹی میکپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور یہ شادی وادی میں جانے کے لیے صحیح نہیں ہے ویسا یہ بس سوڑا سوڑا ہے بس صحیح ہے ہاں اتنا لیچس پرائس ہی نہیں ہے اور افورٹیبل افورٹیبل رینج میں آتا ہے اتنا لیچس پرائس ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے لیکن ریگولر یوز کے لیے اوکی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ پروڈک کی طرف جو کہے یہ شہزادہ اچھا ہم اس کو شہزادہ کیوں کہہ رہی ہوں یار کیونکہ نا میں وہ بندی ہوں جس کو کبھی بھی اپنا شیئر نہیں ملتا چاہے تو وہ فیس پرائس ہو چاہے وہ آپ کا فانڈیشن ہو اچھا اور میں میکپ میں اتنی پرو نہیں ہوں بس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ لیا تھا انلائن اور مجھے لگا تھا پتہ نہیں آئے یہ کیسا ہوگا میں نے بس لے لیا تھا کیونکہ یہ ایفورٹیبل تھا بس میں نے کہا تکہ مار لو لے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے یہ لے لیا اب میں نے اس کو کھوڑ کے دکھاتی ہوں یہ ایسا ہے ایک ہے اس کا ڈاک شیئر ایک ہے اس کا ڈاک شیئر اب جو میں نے یہ لیا جو میں نے یہ لیا تو بھائی صاحب اس نے تو کمال کر دیا اب میں اس کو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈاک ہے یہ والا اور یہ چھوٹی جو فنکر میں لگا یہ لائٹ ہے زیادہ میں لائٹ والا یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا اچھا لگ دیتا ہے اچھا تو اب میں نے یہ لگایا اب میں لگا کے گئی میں یہ پارٹی میں آہا کیا تحریف ہے چاہ میرے میکپ کے کبھی زندگی میں کس نے تحریف نہیں کی جب میں یہ لگا رہا تھا نا اپنے بیس کے اوپا تو اس نے اتنا اچھا گلو پروائیڈ کیا تھا اور میکپ وہ آپ کا جو بیس اتنی اچھی میٹ فینش دیتی اس کو گلو بھی کر رہا تھا بیس تو بڑی کوئی اچھا لانگ لازنگ بھی رہا میرا میکپ میری جو سکین ہے وہ نورمل کمبینیشن ہے ملدب کہ تھوڑی اویلی ہے کمبینیشن ٹائپ سکین ہے میری تو میرا میکپ جلدی ہر جاتا لیکن جب جب میں نے یہ اپلائے کیا تو میری جو میکپ اچھا لانگ لازنگ رہا اور کافی دو تین گھنٹے بعد بھی اچھا لگا رہا مجھے ٹچ اپ کنے کی ضرورت نہیں پڑی چاہ سے پانچ تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ کو ٹچ اپ کنے کی بھی ہم اچھا لگا سکتے ہیں اس کو خالی بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ پف نہیں آیا اس کے ساتھ پف نہیں آیا اس پلس پوائنٹ یہ ہے جب ہم لگاتے ہیں اپنے فیس پر سویٹنگ ہوتی ہے اچھی طریقے سے مرج ہو جاتا ہے اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے یہ جب سویٹنگ ہوتی ہے وہ بھی بھی جاتے ہیں اچھی طریقے سے چپک جاتا ہے یہ اچھی بات لگی دوسرا دیکھ دیکھ آپ جا کے خوب دیکھ لیجئے گا ان کی پریسز کیا کیا ہیں ٹھیک ہے جی چلیں یہ تھی میری فرس ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہو نہیں بھی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر دینا اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ